ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں ربزار شہزاد سب سب رہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائن عالمی محلق وبا کورونا وارث کے وارد کم ہونے لگے کورونا وارث نے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران اتالیس افراد کی زندگیوں کے چراخ کل کر دیے جبکہ ایک ہی روز میں مزید چودہ سو افراد کورونا سے متاثر ہو گئے پاکستان بھر میں شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر جلوس نکالے گئے اور مجالی سے غزہ منفکت کی گئی سیکیارٹی کے سخ انتظامات بھی کیے گئے افغانستان کی حکومت کو مشورے دے سکتے ہیں کسی خاص فیصلے پر مجبور نہیں کر سکتے شیخ رشید کہتے ہیں افغانستان ایک خود مختار ملک اور اپنے فیصلے خود لینے کے لیے با اختیار ہے شہنشاہ زرافت عمر شریف ایر ایمبولنس کے ذریعے علاج کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہسپتال میں علاج کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وارث اکتالیس افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد ستائیس ہزار چھ سو ارتیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تذیخیدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ اکتالیس ہزار آٹھ سو پچیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انسی اوسی کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک ہزار چار سو نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ انتیس ہزار چھ سو پچپن سن میں چار لاکھ چھپن ہزار تین سو تیٹالیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ تیہتر ہزار تین سو تیرپن بلوچستان میں بتیس ہزار آٹھ سو پچھتر گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو آرٹ اس نام آباد میں ایک لاکھ پانچ ہزار دو سو سترہ جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چھہتر کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ بانوے لاکھ چوراسی ہزار چھ سو پینتیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران چوالیس ہزار ایک سو سولہ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک گیارہ لاکھ چونسٹھ ہزار دو سو انیس مریض سے حیطیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار پندرہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے دوسری طرف سربراہ ان سی او سی اصد عمر کا کہنا ہے کہ بارہ سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کی ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹوئٹ کرتے ہوئے اصد عمر نے کہا اسکولوں میں ویکسینیشن کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے گی تاکہ بچوں کی ویکسینیشن کے لیے آسانی ہو ملک بھر کے مختلف شہروں میں شہدہ کربلا کے چہلوم کے جلوس کی گزرگاہوں اور اطراف کے علاقوں میں موبائل فون کی سرویس موطل رکھی گئی جبکہ سیکیارٹی کے پیش نظر موٹر سائیکل کی ڈبل سوالی پر بھی پابندی آئی کی گئی اس حوالے سے ایک مزید چاندے ہیں ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے نشتر پارک سے مجلس کے بعد مرکزی جلوس پر آمد ہوا جو اپنے روایتی مقرر کردہ راستوں سے گزرتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوا کراچی میں شہدہ کربلا کے چہلوم کے موقع پر سیکیارٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جلوس کی گزرگاہ کی طرف آنے والے راستوں پر کنٹینر رکھے گئے شہر بھر میں بالخصوص مرکزی جلوس کی گزرگاہوں اور اطراف کے علاقے میں پولس اور رینجرز کے اہلکار سیکیارٹی پر معمول ہیں جلوس کی گزرگاہ کی بم ڈسپوزل اسکوارٹ نے سرچنگ بھی کی سی سی ٹی وی کیمری کی مدد سے جلوس کی مانیٹرنگ بھی کی گئی شہر میں متبادل راستوں سے متعلق رہنمائی کے لیے ٹرافک پولس اہلکار جگہ جگہ تائینات رہے ملک کے دوسرے بڑے شہر اور صوبہ پنجاب کے دار الخلافہ لاہور میں بھی شہدہ کربلا کے چہلم کے موقع پر مجالس برپا کی گئی اور جلوس نکالے گئے راولپنڈی میں شہدہ کربلا کے چہلم کا مرکزی جلوس کمیٹی چوک امام بارگاہ عاشق حسین سے برامت ہوا جلوس کی نگرانی کے لیے 3500 پولس اہلکار تائینات کیے گئے پنجاب کے زلہ ملتان میں شہدہ کربلا کے چہلم کے نو جلوس برامت ہوئے اور 28 مجالس منقض کی گئی سیکیورٹی کے لیے 2500 سے زائد پولس اہلکار تائینات کیے گئے چہلم شہدہ کربلا کے موقع پر زلہ بہاولپور میں 12 جلوس برامت ہوئے اور 18 مجالس عزا برپا کی گئی اوچ شریف میں مرکزی جلوس امام بارگاہ محلہ خواجگان سے برامت ہوا زلہ گجروالہ میں 12 جلوس برامت ہوئے جبکہ 5 مجالس برپا کی گئی پاکستان اور گینیڈا نے باہمی تعلقات کو مزید فعل بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن خطے کی ترقی اور افغان شہریوں کی خوشحالی کے لیے ناگذیر ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے کینیڈا کی ہائی کمیشنر برائے پاکستان وینڈی کرسٹن گلمارن ملاقات کی جس میں پاک کینیڈا دو طرفہ تعلقات سمیت افغانستان اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادہ خیال کیا گیا ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ افغان شہریوں کی انسانی بنیادوں پر اندار ضروری ہے غزائی قلت پیدا ہونے کے عوامل کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کینیڈا کی درخواست پر مزید افراد کو افغانستان سے نکالنے میں معابنت پر اہم کرے گا پاکستان افغانستان میں امن اور سیاسی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا تالبان حکومت کو اس وقت فرنس اور انسانی وسائل کی کمی کا سامنا ہے مالی اور انسانی وسائل کی کمی سے حکومت چلانا تالبان کے لیے ایک بڑا چالنج ہوگا بین الاقوامی برادری تالبان کو وقت اور وسائل دے تو امید ہے تالبان اپنے وعدوں پر مکمل عمل درامت کریں گے وینڈی کرسٹن گلمار کا کہنا تھا کہ پاکستان کا افغانستان سے غیر ملکی اور افغان شہریوں کو نکالنے میں کردار غیر معمولی ہے کینیڈین ہائی کمیشن کی درخواست پر افغان شہریوں کے انخلا پر پاکستان کے مشکول ہیں پاکستان کی طرف سے تیس لاکھ افغان مہاجرین کی دیکھ بھال قابل رشک ہے کومیڈی کے بے تاج بادشاہ عمر شریف کو جرمنی کے راستے امریکہ روانہ کر دیا گیا ہے اہلیہ زرین غزل بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کومیڈی کینگ عمر شریف کی طبیعت بگڑنے کے باعث بیرون ملک روانگی ماخر کر دی گئی تھی ڈاکٹرز کے مطابق اسپطال میں ڈائلیسس کے دوران عمر شریف کا بلڈ پریشر کم ہونے کے باعث طبیعت بگڑی جس کے بعد ان کو فوری طور پر سی سی یو وارٹ منتقل کر دیا گیا جہاں ڈاکٹرز کی سرطور کوششوں کے بعد ان کی حالت سفر کے قابل ہو گئی ہے مانیلا سے کراچی ائرپورٹ پہنچنے والی ائر ایمبولنس میں اداکار عمر شریف کو امریکہ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے جو انہیں جرمنی کے راستے امریکہ پہنچائے گی خیال رہے کہ اداکار عمر شریف آرزے قلب میں مبتلا ہیں ان کے امریکہ علاج کے لیے سن حکومت تعبون کر رہی ہے ائر ایمبولنس کے ذریعے انہیں واشنگٹن منتقل کیا جائے گا جہاں جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہسپیٹل میں علاج کے لیے انتظامات کر دیے گئے ہیں میں میسیز عمر شریف آپ کی دعاوں کے ساتھ یہاں تک عمر بہنچے ہیں اور میں آپ سے ریکیسٹ کرتی ہوں کہ اب ہم ائر ایمبولنس میں ہیں عمر کو ائر ایمبولنس میں ٹرانسپر کر دیا گیا ہے امر ریکیسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ آپ کی دعاوں کے ساتھ ہی میں عمر کو امریکہ لے کے جانا چاہتی ہوں کیونکہ تھوڑی رسکی فلائٹ ہے تو آپ سب لوگ نے عمر کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے کہ خیرخاریہ سے عمر وہاں اپنی ہسپیٹل پہنچ جائیں اور ان کا جل سے جل ٹریٹمنٹ ہو جائیں ٹیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان ویکنگ نیوز ویوز اینڈ لائنز فرم پاکستان ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں بوشہ خان سارا سنہ کادی قاکب پارو کی نیرڈیز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان